سواگتے دوستو ایک بار کچھتے ہماری یوٹیوب چینل پرفیکٹ ٹیپس فور یو میں دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک بڑی زبردست چیز لے کر حاضر وہوں اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ سردی کے موسم میں ان کے عضو کا سائج کم ہو جاتا ہے عضو سخڑ جاتا ہے اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ مانو بلکل ایک بچے جیسا تو بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں اپنے سائز کو لے کر انشاءاللہ آج ایک ایسی چیز زبردست بتاؤں گا آپ لوگ اس کا استعمال کریں گے تو سردی میں ایسی آپ کے اندر طاقت اور قوت پیدا کرے گا آپ کی عضو کی ایسی لمبائی پیدا کرے گا کہ عورت آپ کی عضو کو جہل نہ پائے گی کیونکہ یہ بڑی زبردست اور طاقتور چیز ہے اور بڑی آسانی سے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کریں ڈیل کا ایکن جرور دبائیں جسا آپ کو ماری نہیں اور تاجہ ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹیفکیشن مل جائے گی کرنا آپ کو دوستو کیا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں سردی کے موسم میں تھنڈے پانی کا استعمال بہت کمی سے کریں اپنے عضو کے اوپر دوسری چیز غلط کاریوں سے پرہز کریں شادی شدہ جو لوگ ہیں وہ لوگ کم سے کم ایک مہینے تک اس تیل کا استعمال کریں اب تیل کو بنانا کس طریقے سے ہے آپ سن لیجئے پانچ طریقے کے اس میں آپ کو تیل لینے ہیں سب سے پہلے تارپین کا تیل تیلو کا تیل روگن پستہ پستے کا تیل لونگ کا تیل اور دالچینی کا تیل یہ پانچ تیل بہ آسانی پنساز سے آپ کو مل جائیں گے بنے بنائے ملیں گے بنانے کی ضرورت نہیں ہے ان سبھی تیل کو ہم وزن لینا ہے اور ان کو مکس کرنا ہے پھر دھیمی آج پر کم سے کم آدھا گھنٹے تک ان کو گرم کرنا ہے جب یہ اچھی طرح گرم ہو جائیں بلکل مکس ہو جائیں تو اس کو اتار کر تھنڈا کر لیں کسی سیشی میں محفوظ کر لیں اور اس تیل کی مالش کریں اپنے اوضو کے اوپر اب لگانے کا طریقہ کیا ہے آگے کی کیپ چھوڑ دیں اور نیچے کا حصہ چھوڑ دیں تیل کو بہت نیم گرم کرنا ہے بہت ہلکا سا جو لگے نہ ہلکا سا گرم کر کے دونوں سائیڈوں میں اور اوپر کی طرف اس کی مالش کریں اور اچھی طرح مالش کریں جب تک یہ ضرب نہ ہو جائے جب یہ بلکل خوشک ہو جائے گا تو اس کو چھوڑ دیں ہوا بلکل لگنے نہ دیں یہ آپ گرمائی میں رکھیں اپنی اوضو کو آپ اس کے اوپر پٹی باندھ لیں چاہیں چاہے آپ کچھ بھی کریں لیکن اس کو ہوا نہ لگے ایک مہینے تک اس طریقے سے استعمال کر لیں پھر اپنی طاقت اور قوت دیکھیں اوضو کا سائج دیکھیں اوضو کی موٹائی دیکھیں بہت زبردست چیزیں بہت شاندار ہیں آپ لوگ اس کے استعمال کریں انشاءاللہ زبردست فائدہ ہوگا تو یہ دی ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ کے سمجھ جائے گی پسند آئے گی کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں پہلے کسی مستند حکیم سے رائے مشوارہ لیں اس کو اس چیز کے دکھا لیں اس کے بعد استعمال کریں دوستو شکریہ دھنیواد جے ہند جے بھارت